دوستان شرعہ چینک کے کہتے ہیں ہی منوشی یا جی تو کسی ایک ہی کاریہ کر کے کسی دوارہ سارے سنسار کو اپنے بس میں کرنا چاہتا ہے تو تو یاد رکھنا کہ ابھی بھی دوسروں کی نندہ مت کرنا ارتھا دوسروں کی نندہ کرنا چھوڑ دے چھوڑ دینا یہ ہے کہ اپنی مون کا نیانترن میں رکھیں دوسروں کے گن کو گرہن کرنا جو اچھے لوگوں کی گن کو دھیان سے گرہن کرتا ہے ایسے کرنے والے سہج روپ سے اپنے کرم دوارہ وشو کو جیت لیں گے جب تک سبی کو اناند دینے والی بسند ریتو آرام نہیں ہوتی تب تک کوئیل مون رہتی ہے اور بسند ریتو آنے تک اس کی انتظار کرتی ہے بسند ریتو آنے پر ہی کوئیل کی کوکو سنائی دیتی ہے اس کا عرض یہ ہے کہ ویقتی کو بڑے دھیرے سے صحیح سمیں کی پرتکشہ کرنی ہے اس سے پور اپنے کارے اور سیکرٹ کسی کو بتانے نہیں چاہیے بتا دیئے تو لوگ آپ کے پیر کھیچنے لگیں گے اور کچھ لوگ آپ سے جلیں گے آپ اس کام میں فیل ہو جاتے ہو تو وہی لوگ آپ کی مزاک اڑائیں گے نندہ کریں گے اپمان کریں گے اس لئے صحیح سمیں کا انتظار کرنا بہت ضروری ہے چلے چنک کے کہتے ہیں آج تک نہ کوئی سونے کی مرگی کی رچنا ہوئی ہے نہ ہی کسی سونے کا مرگا دیکھیں پھر بھی شری رام چندر سوارک مرگ کو پکڑنے کے لیے اتاولے ہو گئے یہ بات ہی ہے کہ جب منوشیے کے بورے دن آتے ہیں تو اس کی بدھی اُلٹی باتیں سوچنے لگتی ہے اس لئے منوشیے کو جو بھی کارے کرنے سے پہلے اچھے سے سوچ سمجھ کر چانکیا کہتے ہیں منوشیے اپنے اچھے گنوں کے کارن ہی شریشتہ کو پرابت ہوتا ہے اونچے آسن پر بیٹھنے کے کارن ہی یون کی سب سے اونچی چھوٹی پر بیٹھنے پر بھی کووہ کبھی گروڑ نہیں بن سکتا کبھی مانگنے سے نہیں ملتی اس کے لئے یوگ یہ بننا پڑتا ہے سبھی ستانوں پر منوشیے کا آدھر شنسکار اس کے گرون کے کارن ہی ہوتا ہے گنہین منوشیے کے پاس یدی دھن کی بھنڈار بھی ہو تو بھی سمان نہیں ہوتا جیسے پورنیما کے چاند میں انیک داگ دکھائی دیتے ہیں پرنتو دوج کا چاند ایک پتلی سی لکیر کے سمان ہوتا ہے اس میں کوئی داگ دبے نہیں ہوتے اس لئے وہ پورا چاند کے اپیکشہ ادھک سندر دکھائی دیتا ہے گوان شیو نے اس لئے تو اسے اپنے سر کو بھاگوں میں سمستان دیا ہے چینک کہتے ہیں سنسار ایک کڑوی ورکش ہے اس کے دو پلوں کی ہی امرت جیسے مٹھی ہوتی ایک مدوروانی اور دوسری اچھے لوگوں کی سنگتی جو ویقتی مدوروانی کا پریوک کرتا ہے شترو کو بھی جیت لیتا ہے اور دوسرا ہے مدور سنگت سوجن کا سنگت ارثات منشیوں کو مدور پریے بچن بولنے اور سوجن کی سنگت کرنے میں کبھی سنکوچ نہیں کرنا چاہیے اور سنسار میں تو کباکی سب کڑوہ ہی ہے اس میں اچھے رچنگے کہتے ہیں جو دن دوسروں کو ہانی اور پیڑا پہنچا کر دھرم ویرود کارے کر کے شترو کے سامنے گڑ گرا کر پراپت ہو تو وہ دھن مجھے نہیں چاہیے ایسے دھن میرے پاس نہ آئے تو اچھا ہے اس میں چانکے سمجھتے ہیں کہ منوشی کو ایسے دھن کی کامنا نہیں کرنی چاہیے جو دوسرے کو ہانی پہنچا کیا جائے دھرم ویرود کارے کر کے اور شترو کے سامنے گڑ گڑانے سے پراپت کیا ہوا دھن اکل پناکاری اور اپمان دینے والا ہوتا ہے منوشی کو ایسا دھن پراپت کرنے کی چیشتہ نہیں کرنی چاہیے دھن کا سنگرہ کرنا ہے چاہیے ایمان دار کی کمائی صدیف شب ہوتا ہے ویڈیو اچھا لگے تو لائک سسکرائب شیئر ضرور کرنا تھائنکیو فور واشنگ ویڈیو کے لیے آپ خوش رہو سب کو خوش رکھو